موسیقی یا رسول اللہ نعرہ سکھایا ہمت بڑھائی بدر میں پہلے شہید مسلمانوں کی طرف سے مہجا نام ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم کے غلام ہوا کیا کسی کا تیر ان کو لگ گیا یعنی مقابلہ نہیں ہو رہا تھا کسی نے تاک لگا کے چھپ کے تیر مار دیا اس سے یہ شہید ہوئے ان کا واقعہ یاد رکھنا نام جو میں نے بتایا دوسرا یہ جب نام بتانے لگا ہوں یہ نام یاد رکھنا حارسہ بن سوراقہ کیا نام لیا میں نے یہ نام آپ نے بولنا نہیں ہے واقعہ اب بعد میں سناؤں گا یہ بھی پانی لے رہے تھے کسی نے تاک لگا کر نہ گھات لگا کر ان کو بھی تیر مار دیا یہ بھی شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قومو الہ جنت اردوہ سماوات والارد نکلو کھڑے جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر عمیر بن ہمام کھجوریں کھا رہے تھے کھجور پھینک دی کھانے تک زندہ رہا تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا میں جاؤں جنت میں جنگ کی اور شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں ہے کہ عریش میں خود حصہ لیا سنو حضرت علی کا بیان حضرت علی فرماتے ہیں حضور ہماری پیشوائی فرما رہے تھے ہم سب بچاؤ کرتے ہوئے لڑ رہے تھے حملہ کرنے والے تو خود حضور تھے ہم تو بچاؤ کے ڈیفینسیب لڑ رہے تھے اٹیکنگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ وہ خود حملہ کر رہے تھے دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب آگئے ابو جہل کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کبھی کبھی غلط آدمی کے موں سے بھی کوئی بات کام کی نکل جاتی ہے اس کے موں سے ایک جملہ نکل گیا سنا دوں وہ جملہ کیا نکلا کہنے لگا اے اللہ آج جو تیرا پسند دیدہ ہے اس کی مدد فرما دوں اس میدان میں جو تجھے پسند ہے اس کی مدد فرما دے ابو جال کی دعا قبول ہو گئی ابو جال کی دعا قبول ہو گئی قرآن نے جواب دیا ان تستفتحو فقد جاکم یہ سورہ انفال میں پورا بیان حضرت بلال پر مظالم ڈھانے والا امیہ میرے نبی کے عاشق کو مارنے والا رسیوں سے گسیٹنے والا آگ پر لٹانے والا حضرت بلال نے دیکھا اس کو اور اس کے بیٹے کو دو ٹکڑے کر دیا یہ مارا گیا اس میں صحابہ کا بیان کہ ہم تلوار چلاتے تھے مگر تلوار ابھی کافر کی گردن تک پہنچتی تھی گردن پہلے ہی گر جاتی تھی ہم نے حضور سے کہا حضور ایسا کیسے فرمایا وہ فرشتے کاٹتے تھے مگر حکم تا تب کاٹنا جب نبی کے صحابی کی تلوار اٹھے تاکہ نام اس کا سواب اس کو ملے ابلیس سوراقہ بن مالک کی شکل میں وہ جو پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ نہیں آئے گا وہ آیا جب اس نے فرشتوں کو دیکھا تو بھاگا حارس بن حشام نے کہا ہمیں جنگ میں جھونک کے دکیل کے کہا جا رہے ہو اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے اللہ کا عذاب آ چکا ابو جال نے کہا عطبہ شہبہ ولید جلدی کی وجہ سے مارے گئے سوراقہ کے بھاگ جانے سے بھی عمت کم نہ ہو ہم ان کو بہت مزا چکھائیں گے میرے آقا نے پھر دعا کی جبریل نے کہا ایک مٹھی بھر کر ان ظالموں کی طرف پھینکیے میرے آقا مٹھی بھرتے ہیں اور پھینکتے ہیں وہ کنکریاں حضرت علی نے اٹھا کے دی تھی نبی کو اور نبی کہتے ہیں شاہت الوجوہ اللہم مرعب قلوبہم وزلزل اقدامہم یا اللہ ان کے چیرے بگار دے ان کے دل مروب ہو جائیں ان کے قدم اکھڑ جائیں بس اس عمل کی دیر تھی چشم زدن میں چشم زدن کا مطلب پلک جھپکنے میں پانسہ پلٹ گیا حضرت عبد الرحمن بن آف کہتے ہیں گھمسان کی جنگ تھی دونوں طرف تیر می کی طرح چل رہے تھے میں صف میں تھا میرے دائیں بائیں دو لڑکے آگئے دو نو عمر کم سن انساری لڑکے ایک نے کہا اے چچا حلطارف ابا جہلن کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہو کہاں خوب جانتا ہوں مگر تمہیں اس سے کیا کام تو بچوں نے کیا کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ معبوب بیباری کو وہ ہمارے عبیب کو گالیاں دیتا ہے ہم نے تحق لیا ہے آج اس کو نہیں چھوڑنا یا پھر خود نہیں رہنا مسلمان نبی کے خلاف بات سن سکتا اونچی ان بچوں کا جذبہ دیکھو ازرہ اپنے آپ کو ٹٹولو وہ لوگ جو آج کہتے ہیں نہیں سب کے ذات محبت سے چلو تو سنو ایمان اس بات کا نام نہیں ہے کہ بے غیرت ہو جاؤ ایمان اس بات کا نام ہے کہ ہمیں اتنی غیرت ہو کہ ہمارے نبی قرآن کے خلاف کوئی بات کرے اللہ کے پیاروں کے خلاف کوئی بات کرے ہم برداشت نہ کریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگ لگا دیں توڑ پھو مگر برداشت نہ کریں جائیں مقدمہ کریں بادشاہ اسلام سے اس کو سزا دلوائے لیکن نہیں جی سب کو کہنے دو تو ایسا کام مسلمان کا نہیں بچے کہہ رہے ہیں ہشتہ کیا اس کو مار دیں گے یا خود نہیں رہیں گے حضرت عبد الرحمن بن اوف اشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا وہ دیکھو سامنے بچوں کا جوش دیکھو وہ سامنے وہ دیکھو کچھ لوگوں کے درمیان وہ کھڑا حفاظت ہو رہی ہے اس کی وہ ہے ابو جہل حفاظت کر رہا ہے گرد جس کے فوج کا دستہ تو وہ بچے کہنے لگے یہ دستہ کب تلک روکے گا ازرائیل کا رستہ دونوں نے تلواریں کھینچی خدا حافظ کہا اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں بڑے اکبار گی کہتے ہوئے پر جوش تکبیریں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اوقات کی طرح اس دستے کو چیرتے ہوئے دونوں جا کے ابو جال پر جبتے بار کر دیئے اس کو زخمی کر دیا بجلی کی صورت جیزے کہتے ہیں اتنی تیزی سے یہ کام ہوا پتہ ہی نہیں چلا وہ ابو جال جب اس کو زخم لگ گیا اور وہ مرنے لگا کہنا افسوس مجھے کسی بہادر نہیں مارا مارا بھی تو بچوں نے مارا ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا کیونکہ کافروں نے اس کو وہیں ختل کر دیا دوسرا جو بھائی تھا جنہوں نے دونوں نے عملہ کیا تھا ابو جال پر دوسرا جو تھا اس کا بازو کٹا کسی کی تلوار لگی تو دوسرا ہاتھ گھومتا اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ پاؤں کے نیچے وہ ہاتھ رکھ کے کھینشنا چاہتا تھا تاکہ یہ گوشت الگ ہو جائے اور میں دوسرے ہاتھ سے تلوار چلالو صحابیوں نے اس کو پکڑ لیا تلوار بھی لے لی اس کو بھی پکڑ لیا حضور کے پاس لے آئے حضور اس امت کا فیرون ابو جہل تھا اس تلوار سے وہ قتل ہوا ہے اس کو سمال کے رکھو یادگار بنایا وہ جو بچہ لیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور اس کا ایک بھائی شہید ہو گیا ہے اور یہ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے نے اس پر وار کر دیا ہے تو بازو کٹ گیا تو اب جلد کا تسمہ نہیں کٹا تو حضور یہ کٹنا چاہ رہا تھا تو ہم آپ کے پاس لے آئے ہیں نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا جلدی کرو کوئی صحابیوں میں سے پوچھو کسی کو کوئی گوش کٹے کا جوڑنے کا علاج ہڈی جوڑنے کا علاج آتا ہو تو اس کا کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا اسی ہاتھ سے دوبارہ تلوار لے کر وہ پھر لڑتے ہوئے شہید ہوئے لڑتے ہوئے شہید لیکن میرے آقا نے ان کے بازو کو جوڑ دیا ابو اجال کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا جب لاش ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس وقت فرما الحمد اللہ اللہ صدق وعدہ ونصر عبد وحظم الاحزاب وحدہ اللہ نے وعدہ پورا کیا اپنے بندے کی مدد کی فیرون جب غرق ہو رہا تھا تو کہہ رہا تھا میں خدا پر ایمان لیا لیکن ابو جال یہ کہتے مراغ اپنے نبی کو پیرا پیغام دینا میں عمر بر ان کا دشمن رہا اب بھی ان کے لیے دشمن ہوں حضرت ابو ابن مسعود نے اس کا سر کٹا اور حضور کی نالین کے نیچے پھینک دیا کہ تو کہتا ہے پیغام دینا تیرا پیغام اس لائق نہیں زبیر بن عوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کا مقابلہ ہوا ابیدہ بن سعید بن آس وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق تھا پورا اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا ہر طرف تاکہ کسی طرف سے حملہ ہو اس کو کوئی نقصان نہ ہو صرف لے کے نیزہ آنکھ میں مارا اور وہ ایسا لگا کہ وہ گر گیا آپ نے اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر وہ نیزہ نکالا اور حضور نے اس نیزے کو بھی سوکا سمال کے رکھ ہو وہ حضرت علی کے زمانے تک وہ نیزہ بھی محفوظ رہا حضرت اکاش بن محسن ان کی تلوار ٹوٹ گئی وہ حضور تلوار بن گئی وہ اس سے لڑتے رہے یہ حضرت اکاش جن کا میں نے نام لیا ہے ان کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ ایک بات سنائی ہے یاد ہے چلو جمعہ کا موقع ہے رمضان کا مہینہ ذرا آپ کو بھی یہ خوش خبری سنا دوں حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا میری امت کے ستر ہزار افراد کتنے جس کو شوق ہو وہ کہے باقی دوسرے چپ مجھے کسی اور کی آواز نہیں چاہیے صرف شوق والوں کی کتنے افراد چلو مہربانی ایسے نہیں مانتے ہو آپ لوگ ستر ہزار افراد میری امت کے وہ جن کو اللہ فرمائے گا بغیر حساب کتاب جاؤ جنت میں شوق دل آ رہا ہوں آپ کو بغیر حساب کتاب ان کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا یہ حضرت اکاشا حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ذرا صحابی کا ناز دیکھو حضور اس لسٹ میں میرا نام ہونا چاہیے حضور میرا نام اس میں تیرا نام ہے صحابی مانگ رہے نبی دیرہ ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا آپ کہیں گے ان کی بات سنائی بہت اچھا لگا انہوں نے نام مانگا حضور نے خوش خبری بھی سنا دی آپ کو بھی خوش کر رہا ہوں سنیں ابھی عدیث ختم نہیں ہوئی جو عدیث سنائی ابھی ختم وہ جب جانے لگیں گے ستر آزار لوگ ان کو پاس آ جائیں اسلام علیکم جی والیکم سلام مجھے پہچانا نہیں آپ میرے علاقے میں آئے تھے میں نے آپ کو دیکھا تھا میری گلی سے گزرے تھے میں نے دیکھا تھا آپ تقریر کر رہے تھے میں نے سنی تھی آپ نے پانی مانگ تھا میں پیچھے نماز پڑھی تھی لوگ اس طرح ایک دوسرے سے ملیں گے آپ صرف گزرے تھے میں نے دیکھا تھا تو کیا گردی آتا دیکھ کے پھر اگر پانی پیلا تھا آپ تقریر کر رہے تھے میں نے سنا تھا آپ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز تو انہیں پڑھنی پڑھنی تھی اگر میرے پیچھے پڑھ لی تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہ جتائیں گے چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بندے جمع ہوتے رہیں گے وہ جتنے ستر ہزار جن کو حکم ہوگا بغیر حساب کتاب جاؤ وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے یہ کچھ بندے ہیں دنیا میں انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے تو آگے سے یہ نہیں ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے ان سے پوچھو کس کی نیکی بڑی کس کی نیکی چھوٹی اس کو زرہ ٹیسٹ کرو نہیں اللہ کی طرف سے ہوگا جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ نہیں اب سنو محبت کی بات حضور فرماتے ہیں ستر ہزار کو حکم ہوگا بغیر حساب کتاب جاؤ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار ہو جائے گا جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دیتا شر مانی چاہیے انہوں نے میرے نبی کو جانا حضرت قطادہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا دیلہ بار آگیا وہ کٹنے لگے کیونکہ وہ بھی ان کو تنگ کر رہا تھا ہلتا بہتا دیکھنے میں دشواری کٹنے لگے کسی نے کہ حضور سے تو پوچھ لے وہ لے آئے حضور کے پاس میرے نبی نے اس دیلے کو پکڑ کے دوبارہ آنکھ میں رکھ دیا اپنا ہاتھ پھیرا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کبھی بھوٹی تھی آنگ ایسے لگ گئی کہ جیسے کبھی نکلی ہی نہیں کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے میرے آقا نے تلوار لہرا کر تعاقب کیا زوال آفتاب تک مارے کا جاری رہا ستر کافر مارے گئے کتنے اونچی ستر مارے گئے ستر پکڑے گئے باقی وہ بھاگے سمان چھوڑ کر اپنی چیزیں چھوڑ کر بھاگے ڈینگیں مارنے والے تو سارے ختم ہو گئے تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی چکے تھے میں نے آپ کو بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے لاشوں کو اسی طرح نہیں چھوڑ دیا دیکھو اسلام کیا کہتا ہے دشمن کی لاشوں کو بھی نہیں چھوڑنا ایک کونے میں حضور نے سب لاشیں ڈلوائیں امیہ کی لاش بہت چورا چورا ہو گئی تھی اس کو اسی طرح مٹی سے ڈھام دیا گیا میرے نبی پاک نے تین دن وہاں قیام فرمایا تیسرے روز جب وہاں سے نکلنے لگے اس کونے میں جہاں پر لاشیں ڈلوائیں تھی اس کی منیر پر آئے میرے آقا اور آواز لگا یا آبا جہل یا امیہ یا عطبہ یا شہیبہ نام لیے کافروں کے او ابو جال او عطبہ شہیبہ کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو سچا پایا بے شک میں نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا حضرت عمر پاس کھڑے ہوئے حضور آپ ان جسموں سے بات کر رہے جن میں روح ہیں حضور نے فرما عمر تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا جس طرح تو سن رہا ہے یہ بھی موچی سب کی آواز میرے نبی فرما رہا ہے بخاری میں روایت موجود کافر مردے بھی سنتے ہیں فرق کیا ہے مومن جواب دیتے ہیں کافر جواب نہیں دیتے یہ میرے نبی نے بتا دیا کر کے جو آج کہتے ہیں نہیں سنتے آئے بائش آئے کرتے ہیں اصل میں ان کو سنائی دیتا میرے دوستو اور بزرگو مکہ میں خبریں پہنچ چکی تھی ابو لہب ابو سفیان وہ سارے کافلے والے غم سے بے حال ابو رافع کہتے ہیں میں نے حالات سنائے ہمارا مقابلہ سفید لباس میں ملبوس ان لوگوں سے جو ابلک گھوڑوں پر سوار وہ زمین و آسمان کے درمیان در سف یعنی فرشتے دیکھے تھے انہوں نے مکہ میں گھر گھر ماتم ہونے لگا عورتوں نے سروں کے بال منوا دی سینہ پیٹ تھی نوہ کرتی تھی ایک مہینے تک ایسا کرتے رہے ایک ماہ کے بعد ان کو ہوش آیا ہم کیا کر رہے ہیں ایک ماہ کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہماری ان عرکتوں سے تو مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے ہم تو ان کو خوش ہونے کا موقع دے رہے ہمیں اپنے قیدیوں کی فکر کرنی چاہیے یہ جو فرشتے آئے تھے کون جنگ بدر میں کون آئے تھے مدد کو ضرور اونچی روزہ تو ہے مگر ایک مرتبہ اور زور لگاؤ مہربانی کیوں میں نے کہلوایا ان سبز نے سبز امام پہنے ہوئے کون سے امام جو کہتے نا ثبوت نہیں ہیں ان کو ثبوت دے رہا ہوں بدر میں جتنے پرشتے آئے تھے انہوں نے کون سی پگڑیاں پہنی تھی ہری پگڑیاں پہنی تھی قیدیوں کے لیے نبی پاک نے فرمایا ان کو لے چلو بدر کے ایک ہفتے کے بعد ابو لہب کو ایک موزی پھنسی نکلی عرب اسے بہت منوس سمجھتے تھے لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے جس اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روانہ ہوئے تھے تو آپ کی شہزادی آپ کی سائبزادی حضرت رقیہ بیمار تھی اس لیے حضرت عثمان کو حضور مدینہ چھوڑ آئے تھے ان کی تیمار داری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپسی ہوئی تو زید بن حارسہ اور عبداللہ بن رواحہ کو فتح کی خوش خبری سنانے کے لیے پہلے بیج دیا کہ جاؤ مدینہ میں جا کے خوش خبری سناؤ ہمیں اللہ نے فتح دے دیا ہمیں اللہ نے خوش خبری کی جلدی ہوتی ہے نا شوق ہوتا ہے نا فتح کی خبر اس نے پہلے بیج دیا یہ دوپیر کے وقت پہنچے مقتولین کی خبر تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تا ابو جہل مارا گیا اتما مارا گیا امیہ مارا گیا صحابہ خوش ہو کے پوچھ رہتے بچے خوشی میں دیوانے نعرے لگا رہتے فاسق ابو جہل مارا گیا یہ اس وقت خبر پہنچی جب حضرت رقیہ کی وفا تو چکی اور ان کی تدفین ہو رہی تھی ادھر منافق جو تھے وہ مانی نہیں رہتے کہ ایسا ہو سکتا ابو جہل مارا گیا کیونکہ ان کا تو بڑا تعلق تھا اندرونی ان کو یقین نہیں آ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کے حضرت زید آئے تھے وہ کہنے لگے یہ ایسے ہی مانوں کو ملے دس گھوڑے ملے بہت سے اتیار چمڑے کا سامان وغیرہ ملا حضور ابی مدینہ داخل نہیں ہوئے جبریل امین کو اللہ نے بھیجا کہ اللہ فرماتا ہے جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو تم واپس نہ آنا میرے حبیب سے پوچھو راضی ہے کیا آپ خوش ہیں میرے آقا کی شان یا نہیں تو کہو نہ سب سے اولا اولا سب سے بالا اولا میرے آقا نے مال غنیمت تقسیم فرمایا سب کو برابر حصہ دیا دو قیدی اقبہ بن ابی معید اور نظر بن حارس قتل کیے گئے اقبہ مکہ میں یہ اس نے نبی پر اوج ڈالی تھی جانور کی جو حضرت سیدہ فاطمہ نے اٹھائی تھی حضور سجدے میں تھے یہ ظالم اور نظر دونوں نبی کے گستاخ برائی کرتے تھے ان دونوں کو صحابہ نے قتل کر دیا اسیران جو قیدی تھے میرے آقا نے صحابیوں سے فرمائے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو لوگ قیدیوں سے بد سلوکی کرتے ہیں یہاں قیدیوں کو مہمان بنایا جا رہا صحابہ میں تقسیم فرمائے خیال لکھنا صحابہ خود صرف خجورے کھاتے تھے قیدیوں کو کھانے کھلاتے تھے خود ایک کپڑا پرانا پینے رہتے انہیں پیناتے تھے کہیں ایسی ان کی خدمت کا آپ کو تاریخ میں اور تذکرہ نہیں ملے گا بچیوں نے دف بجا کر نبی پاک کا استقبال کیا گیت گائے قیدیوں کے لیے حضرت ابو بکر نے رائے دی کہ فدیہ لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے ان کے سرمائے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جائے حضرت عمر گئی رہے تھے سب کی گردنیں اڑا دیں سب کو مار دیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی رائے کے مطابق حکم دیا حکم ہوا فدیہ جو بھی پیسے دے دے جرمانہ ادا کرے اور رہائی لے لے چار ہزار دو ہزار ایک ہزار بعض کو بغیر پیسے جن کے پاس نہیں تھے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بڑے داماد ابو العاص وہ بھی اس وقت مکہ سے آئے تھے انہوں نے ان کی بیوی حضرت زینب نبی پاک کی بیٹی نے ہار بھیجا جو ان کی ماں نے ان کو دیا تھا زمرت کا ہار میرے آقا نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آگئے فرمائے یہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا صحابیوں اجازت دو تو اس بیٹی کو واپس کر دوں صحابہ نے کا بڑے شوق سے ان کو بھی رہا کر دیا گیا یہ حضرت ابو العاص حضرت ختیجہ کے بھانجے تھے مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار ازار دو ازار ایک ازار لوگ دیں اور رہائی لے لیں جو لکھنا جانتے ہیں وہ دس مسلمان بچوں کو لکھنا سکھا دیں حضور کے چچا حضرت اباس بن عبد المطالب رضی اللہ تعالی حضور نے ان سے فرمایا چچا تم نے رہائی نہیں لینی ان کا مجھے رہا کر دو فرمایا فدیہ دو ان کا میرے پاس تو ہے کچھ نہیں میرے پاس تو میرے پاس تو فرمایا یہاں کچھ نہیں ہے گھر میں تو ہے نا جب مکہ سے چلے تھے میری چچی ام الفضل کو دروازہ بند کر کے سونے کی گیا تو ٹھیک ورنہ تیرے لیے کافی ہوگی حضرت عباس کانپنے لگ گئے میں مکہ میں تین سو میل دور گھر میں کمرے میں بند بیٹھ کے اپنی بیوی کو دے رہا ہوں نبی دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بی خبرداری خیال آیا مسلمان نیک و بد پہ چان جاتے ہیں محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ علیہ حضرت عباس کہنے لگے آپ نے کیسے دیکھ لیا آپ نے کیسے فرما میرا رب مجھے دکھاتا بھی ہے سناتا بھی ہے فوراں کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے حضرت عباس اللہ اللہ